اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے بہت بہت آپ سب کو عید مبارک اور اسے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سبرتستی سوائیوں کی ریسپی شیخ اور ماسوائیاں کیونکہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنیں گی آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اور مزید کے بعد یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہاں پہ بیرز میں نے ایک پین لیا اور اس میں ٹو ٹیبر سپون میں نے آئل ڈال لیا ہے اور اب میں ڈرائی فروٹس کچھ لوں گی کچھ میرے پاس بستے ہیں کچھ کشمیش اور کچھ یہ بادام میں نے بگو کے چل کے اتار کے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہیں جی خجوریں آپ اس کی جگہ پہ چھوہارے بھی لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے لو فلیم پہ سوتا کر لیں گے اس کو بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم لو فلیم پہ فرائے کریں گے جلنا نہیں چاہیے اور یہ فرائے اس لے کریں اس کی پھر بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے نا یہ رائی فروٹس کو ہم جب فرائے کر لیتے ہیں جی ویرز سیکنڈ سٹیپ ہے اب ہم نے سوئیاں لینی ہے اسی پین میں اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے ویرز یہ بہت ہی زبردست اور مجھے کی ریسپی بننے والی آپ نے ضرور ہی اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور چینل پہ نہیں ہے تو ابھی ابھی فوراں سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بیٹن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو میری جو نیو ویڈیوز ہیں وہ ٹائم پہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سہی ہے ایٹ پہ بہت سے اور کام ہوتے ہیں اس لیے یہ ریسپی جو ہے یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے آسان بیا ہے اور بہت ہی لذیذ اور مزے کی بنے گی کہ ہر بندہ جو ہے آپ کی تاریخ ضرور کرے گا آپ یہ مست ٹرائے کریں ایٹ پہ اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی جی ویرز یہ ہو چکی ہے ہماری فرائے اب میں نے دودھ لے لیا ہے ہاف کے جی اور اس میں میں نے دال لیا ہے کچھ الائچیاں تین الائچیاں میں نے لے کے ان کو اب میں پکا رہی ہوں ہاف کے جی دودھ سے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دودھ آپ اپنی مرسی کی مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال لیا ہے ہاف کبھ جو شوگر ہے اور 3-4 ٹیبل سپون شوگر تین سے چار کھانے کے چمچ اب سارے جو ٹرائی فروٹ میں نے روشٹ کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو ہم اس میں پھر سوئیاں ایڈ کر لیں گے اور سوئیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اور پکا لیں گے ہم اس کو 5-7 منٹ کے لیے پکا لیں گے تو بڑی اچھی چیئے پھول جائیں گی اور اگر آپ کو زیادہ دودھ والی سوئیاں نہ بچان دو تو آپ اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں طریقوں سے پکایاں لیکن تھوڑا اس میں دودھ ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھی بنے گی اور یہ ہے کہ یہ ریسپی ویسے اتنی مزے کی ہے کہ آپ جیسے بھی ٹرائی کریں جیسے بھی بنائیں مزے کی ہی بنیں گی پیرز پلیز جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں گر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یہ ہنسلہ اوزائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے شیر خورمہ سوئیاں ریڈی ہیں آپ دیکھیں یہ تھوڑی ڈرائی ہیں اور جو میں نے ایک اور ریسپی مطلب کے سٹارٹ میں جو میں نے اس کے پکچرز لگائی ہیں وہ تھوڑی دودھ والی ہیں تو جو آپ کا پسند ہوں ویسے ہی آپ بنائیں اور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسے لگی ہے انشاءاللہ میں آپ سے مجھوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اید مبارک اللہ حافظ